اس وقت ہم موجود ہیں وستی کشمیر کے ظلہ بڑھگام کے وطمہ گام میں یہاں پہ ایک متوسط خاندان سے ایک لڑکی ہے عزمہ زہرہ جن کا نام ہے انہوں نے فرسٹ ایٹم میں ہی نیٹ کولیفائی کیا ہے اور یہاں پہ علاقے میں ان کی اس کامیابی پر کافی خوشی منائی جارہی ہے سارے لوگ یہاں پہ خوش ہے ان کی سرہنہ کی جارہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہاں گھر میں ہی بغیر کوچنگ کے انہوں نے پڑھائی کی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یوٹیوب چنل میں فیزیکس والا نام سے ایک یوٹیوب چنل ہے اس سے انہوں نے پڑھائی ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور ان کی مزدوری ان کی کمائی پر ہی عزمہ زہرہ نے وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے گھر میں اپنی پڑھائی کی اور آج انہوں نے وہ کامیابی اور وہ محنت والد کی محنت اپنی محنت وہ رنگ لائیے آج اور سیدھے طور پہ ہمارے ساتھ اس وقت عزمہ زہرہ ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے عزمہ زہرہ پہلے نیوز ایٹین اردو کی طرف سے آپ کو مبارک باد ہے اور بتائیے کس طرح کی سٹرگل رہی ہے کیونکہ آپ ایک سٹرگل رہی اس دوران کیا کیا کس طرح کی محنت کرنی پڑی آپ کو سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک جس چیز کی بھی مجھے ضرورت پڑی پاپا نے وائلیبل رکھی میرے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت کا محسوس نہیں ہونے دیا کسی چیز کی کمی کا سب سے پہلے میں ان کو تھانکیو اور ان کو کانگریچولیشنز بتانا چاہتی ہوں اپنے والد کو کیونکہ یہ کریڈٹ جو ہے سارا انہی کا ہے تو سٹرگل کی بات آپ نے کی تو اس فارہ سٹرگل اس کنسرن سٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑی مجھے میرے پاس ٹائم بہت کم تھا جب میں نے ٹول پاس کیا فائی مانس میرے پاس بچے تھے بہت ہی کام ٹائم تھا ٹول دونوں کور کرنا تھا تو میرے بیسکس بھی کلیر نہیں تھے زیادہ کیونکہ کوویڈ پینڈمک کی وجہ سے بہت کچھ سفر کرنا پڑا سو میں نے ان کو بولا کہ you just provide me a mobile phone اور laptop تو انہوں نے دیا وہ تو میں نے یوٹیوب سے سٹارٹ کیا الگ سر سے انہوں نے پہلے میں نے پہلے میں نے ان کا جو ہے موٹیویشنل ویڈیو دیکھا اس سے میں نے سٹارٹ کیا انہوں نے بولا کہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے مگر اگر آپ چاہو تو آپ ایک دن کے دو دن بنا سکتے ہو اگر آپ سیون اورس پڑھتیا فورٹین اورس پڑھئے اپنی جو کیپیسٹی کو ہے انکریز کیجئے کیپیبیلیٹی ٹولرینس لیول کو انکریز کیجئے اس سے میں انسپائر ہوئی موٹیویٹ ہوئی تو میں نے اگلے دن سے ہی سٹارٹ کیا پڑھنا تو میں جو یوٹیوب کا ویڈیو جا ہے وہ میں 2x سپیٹ پہ دیکھتی تھی سو دیٹ میرا ٹائم بھی بج جائے اور بہت کچھ کعور بھی ہو جائے 2x سپیٹ پہ ویڈیوز دیکھتی تھی بائیولوجی کا تو نہیں دیکھا کیمسٹری فیزکس میں نے وہاں سے اس دوران میں آپ کو منکتہ کروں کہ جو یہ آلوگ سر تھے ان کے ساتھ رابطہ کئی سے ہو سوشل میڈیا پہ نائن سٹینڈار سے ان سے کنیکٹیوٹی ہوئی نائن سٹینڈار میں میرا ایکسیم چل رہا تھا تو ایک ٹاپک تھا اس میں کنفیوجن تھا تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا وہ ٹاپک پہلا ہی ویڈیو الگ سر کا نکلا جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے الگی فیلنگ آئی وہاں پہ مجھے آن لائن ٹیچر کی فیلنگ نہیں آئے مجھے لگ رہا تھا ٹیچر میرے سامنے اس سے میں انسپائر ہوگے تو میں نے تب ہی سے سٹارٹ کیا ان کی ویڈیوز دیکھنا تو آہستہ آہستہ انہوں نے وہ پہلے اکیلے پڑھاتے تھے فیزکس اور کیمسٹری آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تو میں بہت انسپائر ہوئی مطلب ان کا جو پہلا ویڈیو تھا اس پہ دو ہی لائکس آئے اس کی ماں کا اس کی بہن کا اور آج آپ دیکھئے اگر آپ سرچ کریں گے الگ سر کے ویڈیوز اس پہ ملینز آف ویوز لائکس آتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے خود میں جس سے میں انسپائر ہوئی تو میں نے سٹارٹ کیا ان سے پڑھنا یوٹیوب پہ ہی ملے مجھے وہ پہلے نائنٹھ میں ہی پھر میں نے نائنٹھ سے سٹارٹ کیا فیزکس پڑھنا ان سے تو نیٹ کا فل پرپریشن مانے انہی سے بڑھا اچھے یہ بتائیں جو آپ کے والد محترم ہے وہ مزدوری بھی کرتے ہیں تو ان کا کتنا آپ کے پیچھے جو سپورٹ رہا ہے تو کتنا رہا ہے فرسلی آنسی آنو ورسٹ ایکسپین اس سپورٹ کیونکہ مجھے نہیں لگتا افکورس ہر ایک فادر سپورٹی ہوتے بھر مجھے لگتا ہے پاپا نے مجھے وہ سپر ایکسپورٹ مطلب وہ ایکسپورٹ رکھا ہے کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نرسری میں پڑھتی تھی تب سے یہ میرا بیگ اٹھاتے تھے میرے ساتھ چلتے تھے اور ٹیچرز ڈونتے رہتے تھے کون آپ کے لئے بیسٹ ہے اور ایک خاص بات تھی ان میں جب میں فرسٹ سٹینڈارڈ میں تھی تو وہ مجھے سیکنڈ سٹینڈارڈ کی بکس بھی لاتے تھے اور جب میں اپنا سیلے بس ختم کرتی تھی تو وہ مجھے ساتھ میں وہ بھی پڑھ رہا ہے اب آپ نے نیٹ کالیفائی کیا ہے تو کون سا فیلڈ آپ چلنا چاہتے ہیں کس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں جی میں آنکالوجی اور نیورالوجی میں جانا چاہتے ہوں اس کے پیچھے یہی فیلڈ کیوں آپ چلتے ہیں کیونکہ آنکالوجی اور نیورالوجی ہے یہ ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ انسان اپنی پہچان بنا سکتا ہے کیونکہ یہ ریئر ہے مطلب زیادہ ڈاکٹرز اس فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے یہ تف بھی ہے بہت اس میں سیڈ نکالنا بہت تف ہوتا ہے اور ہمارے لوکیلٹی میں زیادہ ڈاکٹرز نہیں پائے جاتے ہیں نیورالوجی اور اونکالوجی اور آپ جانتے ہیں کہ کینسر پیشنٹس بہت بڑھ رہے ہیں مورڈن ایرہ میں تو مجھے لگتا ہے یہ دپارٹمنٹ مسیج رہی گی آپ کو لڑکیوں کو کیونکہ آپ نے کہی کہ ہمارے ایریا میں ڈاکٹرز کی کمی ہیں خاص کر اگر ہم آپ کے ایریا کی بات کریں کہ ان کے لیے کیا مسیج ہے تاکہ وہ بھی ان فیلڈز میں جو مختلف فیلڈ ہے تعلیم کے میدان میں آ کر وہ کامیابی حاصل کرے پہلے چاہتی ہوں کہ آپ میں capability ہے capacity ہے آپ بہت کچھ کر سکتی آگے لڑکوں سے بھی زیادہ کر سکتی ہو تب ہی کر سکتی ہو جب آپ time consumption way میں کریں گے جب آپ focused رہیں گے آپ نے من بنا لیا ہو کہ مجھے یہ کرنا مجھے گول اچیو کرنا کوئی گول سیٹ کرنا پہلے آپ کو کانسیسٹنٹ رہنا ہے ڈیڈیکیشن شو کرنی ہے ٹائم ویس نہیں فالتو میں جو یہ سوشل میڈیا اس میں ڈال ڈاکٹرز کی بہت زیادہ سکیارسٹی ہے سو وی 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 ساتھ مل کر یہ سکیارسٹی کو اوکم کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ سب جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا پروفیشن نوبل پروفیشن ہوتا ہے المائٹی کے بعد جو لائف کو ڈیفن کرتا ہے وہ ڈاکٹری ہوتا ہے آپ کو چاہیے آپ اپنا ٹائم جو ہے اچھی طرح کنزیوم کریں ڈیڈیکیشن شو کریں محنت کریں اور آگے بڑھیں شکریہ اور ہنکل بیہن سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں جی آپ بتائیں کتنے خوش ہیں آپ کیونکہ اس بیٹی نے کمال حاصل کیا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچی ہیں پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی نیٹ کولیفیک کیا ہے اور ان کے گر جاتے ہو تاکہ باقی بچے ان کو ان اسپیریشن ملے گی باقی بچے یہ دیکھ کر ان میں اپنے آپ میں جذبہ بڑھائیں گے تعلیم کا جذبہ بڑھائیں گے اور آگے چلیں گے میں آپ شکر گزار ہوں پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہوتی ہے تعلیم علم جو ہوتا ہے یہ ٹرائپولر پروسس ہوتا ہے ایڈوکیشن جو ہے یہ ٹرائپولر پروسس ہے اس میں تین پولز ہوتی ہیں کیچر ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور سوسائیٹی ہوتی ہے یہ جو بچہ ہے یہ خودی نہیں بنتا جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہ بناتا ہے یہ خود ہی نہیں بنتا ہے یہ ٹرائپولر جب ہم یہ ریزلٹ سنا نیٹ کا اس کا چوبیس تاریخ کو نکلا اس مہینے کا جنوری کا تو ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے اس گاؤ میں ہمارے گھر میں یا یہ بچی اس نے ہم بہت خوش ہوگی ہمارے ساتھ ان کے والد محترم بھی ہیں تو کہ جا خوش گو یمسا کیا محنت بچی پات بہت خوش ہوا جب اس کا ریزلٹ آیا بہت خوش ہوا میرے پاس اتنے الف آنے ہیں کسی میں آپ کو بتا مجھے جب اس کا ریزلٹ آیا ناظرین یہاں پہ حصہ علاقے میں عزمہ زہرہ نے نیٹ کالیفئی کر اور اب یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے وہ خوب ہے انہیں تاکہ یہاں پہ کشمیر کے اندر اور اپنے یہاں ایریا کے اندر یہ لوگوں کے خدمت کر سکھے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی میسیج دی ہے باقی لڑکیوں کو کیونکہ وہ بھی آگیا آئے اور محنت کرے تاکہ کامیابی انہیں چومی گی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت آدھا موسیقی